کائرہ صاحب آج نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا سے گزشتر اوز کئی ادوار رہے جو حکومتی اتحاد کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مولانا سے بات چیت کی فلیکسیبیلٹی ہے مولانا کے ہاں کوئی لچک دکھا رہے ہیں مولانا یا اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں میرے علمیں نہیں ہیں جی میں جو لوگ ان سے ملے ہیں ان سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اور میں کسی میٹنگ کے اندر خود تو تھا نہیں اس لیے مجھے نہیں علم لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب بہت زیادہ ہارڈ لائن نہیں لیا کرتے وہ سیاسی سوچ کے حامل ہیں اور وہ ہمیشہ رستے بند نہیں کیا کرتے گلے شکوے انہیں اپنے سابق اتحادیوں سے یا سیاسی جماعتوں سے بلکل ان کا بھی حق ہے ہو سکتا ہمیں بھی کوئی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ مولانا رستے بند کرنے والے نہیں صحیح اچھا قیرہ صاحب اب مسلم لیگ نون اور ایم کیوم میں معایدہ ہو گیا اور معایدے میں وہ آئینی ترمیم پر بھی مسلم لیگ نے کہا کہ ترجیب بنیادوں پر کام کریں گے اس کے بعد وہ شاید وزارتوں میں بھی کابینم کا حصہ بھی بن جائیں گے ایک شرط ان کی تھی گورنر سندھ کی تو جو ایم کیوم والے کہہ رہے تھے مسوا کمال صاحب کے جناب مسلم لیگ پالی مانی گروپ جو ڈیلیگیشن ہے وہ کہتا ہے جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی ان کا تو منڈیٹ ہی جالی ہے تو ان کو کیوں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ معایدہ ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی کو آئینی ترمیم پر اور گورنر سندھ ان کو دینے پر تو اعتراض نہیں ہوگا کوئی یہ معایدہ مسلم لیگ کا اور ان کا ہوا ہے ہمارا دوست مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ بات ہم تاقائق کی تسبب بات کریں گے ہاں ہم نے ان سے یہ بات ہماری جماعت کی طرف سے نہ کبھی ہمارا یہ ایشو تھا کہ ان کا منڈیٹ جالی ہے اصلی ہے کیا ہے کسی فرض کی رائے ہو سکتی ہے ہمارے کسی ممبر کی اس تم لیگ کے کسی ممبر نے آگے کنوے کر لیو یہ بھی افیشلی کنوے نہیں تھی تو اس بات کے اوپر کوئی لمبی بحث نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ لیڈ پارٹی ہے وہ اب ان سے فیصلہ ان کا ہوا ہے اب وہ ہم سے بات کریں گے تو دیکھیں صحیح آج جب سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوا تو ایک تو سپیکر کے ووٹ بھی کچھ کم پڑے لیکن ڈپٹی سپیکر کے دو ووٹ مزید کم ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں نے تو پورے ووٹ دیے ہوں گے مسلم لیگ کی طرف سے ہی ڈپٹی سپیکر کو دو ووٹ نہیں ملے ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی میسیج ہے یا کوئی ذاتی تعلقات کام کر گئے ہوں گے بہت طائقلی ذاتی تعلقات کام کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ٹوٹل نمبر آف ووٹ شاید کم ہو گئے مجھے اگزیکلی نہیں پتا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی میمبر سپیکر کو ووٹ ڈالا پھر نکل گئے نمبر پروسس ہوتا ہے جب تک پڑھ کے نکل جانا پڑتا ہے ایسے نہ ہو گیا اگر ٹوٹل نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ سیم ہیں جو کاسٹ ہوئے ہیں اور ایڈیکٹر ووٹس بھی سیم ہیں تو پھر ممکن ہے آپ والی بہدائے ہو کے لیوں لیکن یہ ہو جاتا ہے جی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کئی جماعتیں ہوتی ہیں کسی ایک جماعت کا تو سارے ووٹ نہیں ہوتے جیلا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو اچھا بات یہ ہے کہ جب سپیکر کا انتخاب ہوا تو نواز شریف صاحب وہاں راجمان تھے پھر وہ نکل گئے مولانا سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور آپ کے جب آپ کی پارٹی کے امیدوار تھے تو وہ موجود نہیں تھے کوئی سگنیفیکنس ہے اس کی نہیں سر کیا سگنیفیکنس ہوگی پیسپیکر کا ہمیں پتا ہی تھا کہ یہ الیکشن میں ووٹ ہمارے زیادہ ہیں بسکلی تو جیت ہار ہی ہوتی ہے جی نمبروں کا تو فرق تب جا کے محسوس ہوتا ہے کہ اگر بڑا کوئی کلوز ماردن ہو یا کوئی من ہے وہاں ہوں سن کے میں نہیں سمجھتا ہے کہ سیو کوئی سگنیفیکنس ہے انہوں نے جانا تھا واقعی اور گئے بھی اور جا کے مولانا سے ملے تو پھر اچھا کاری صاحب بلوچستان میں آپ کی حکومت بن رہی ہے سرفاز بکٹی صاحب نے جب استیفہ دیا تھا وزیر داخلہ کے طور پر تو اس وقت سے یہ اطلاع تھی کہ وہ اگر بلوچستان کے وزیر اعلی ہوں گے انہوں نے جب پیپلز پارٹی میں نونلی کی بجائے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تو اس وقت بھی جب ہم بعض لوگ یہ کہتے تھے تو ہم مانتے نہیں تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس سناولہ زہری صاحب موجود ہیں عبدالکدو زنجو موجود ہیں ان کے پرانے ورکر اور سیاستدان موجود ہیں تو یہ کیسے بن جائیں گے جو نیو کمر ہیں لیکن آج وہ نہ صرف آپ نے کل نامزد کیا ان کو آج وہ بلا مقابلہ بن بھی گئے تو یہ کوئی آپ کے نومینی تھے صرفاز پکٹی صاحب آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ یہی ہوں گے اور یہ بلا مقابلہ ہوں گے بلا مقابلہ تو مجھے نہیں پتا کیوں فیصلہ ہوا لیکن میری جماعت نے یقیناً فیصلہ کیا وہ ہماری جماعت انہوں نے جائن کی ہے بلوچستان کا تو آپ کو علمی ہے بلوچستان میں جو فیصلے ہیں وہ تو جاربلی استردار سابان کرتے ہیں وہاں پہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے اور سناولہ زہری صاحب بھی ہمارے پرانے ہمارے ساتھ تھے ہمارے اپنے لوگ بھی پرانے لوگ بھی موجود تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف راہ بکٹی صاحب نے ہمیں جائن کیا یہ جسمنٹس پولیٹ پولیٹیکل ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے یہ کی گئی ہے اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان میں آفر کرنے کے لیے کچھ ہے پیپلز پارٹی کے پاس مولانا کو آفر کرنے کے لیے یقیناً کولیشن کے اندر بزارتیں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں مجھے نہیں پتا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے نا میں آج کے لیے تو اس پر رائے نہیں دے سکتا لیکن میری رائے نہیں وہاں پہ حکومتی اتحاد میں شامل ہو کہ وہ وزارتوں میں شامل ہو سکتے ہیں سپیکر کا تو فیصلہ لیے نہیں ہو چکا سیئی ہے تو اس معاملے میں کوئی پیشرفت بھی ہے یا کیونکہ مولانا جب کافی زیادہ ناراض تھے تو آپ کے لوگ بھی ملاقات کرتے رہے یہ آفر کی گی بلوچستان حکومت میں شمولیت کی میں نے اس کیا کہ میں ان ملاقاتوں میں نہ سا نہ میری کسی سے بات ہو سکتی اس میں بات کرنے سے چاہتا ہوں یہ پتا نہیں ہے ساری سکتے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا ہے کہ ساڑھا حق کہتے رکھ بطور سیاستدان آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان کی جو آج کی سپیچ تھی اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ملک میں یہ جو افرہ تفریقہ محول ہے یہ کم ہوگا یا یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو جو ان کو الیویٹ کیا گیا ہے وہی اس بات کا غماز ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا سوچ کے کیا ہے یقیناً محاضر آئی کی کیفیت کے آثار ہیں انفارچنیٹ لیکن ایسا ہی نظر آتا ہے بٹ لیٹس سی اللہ خیر کرے ان کو بھی سمجھ آئے اور تحاند کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں اعتجاج حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں کوئی ملال نہیں کوئی مذاکہ نہیں اور اگر حضود سے بیانڈ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے اپنے رشتے اور قانون موجود ہیں اچھا ایک قومی اسمبلی کا کل آج اس سے پہلے حلبرداری والے دن جو آپ نے ماحول دیکھا آپ اسمبلی کا حصہ بھی رہے سیاست میں آپ کا طبیعت لجربہ ہے یہ اسی طرح کا ایک جو پہلے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے اسمبلی کا اندر شور شہبہ روٹین کی بات ہے اس کو روٹین میں لینا چاہیے یا اس میں کوئی اور فساد برپا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسمبلی کے لیے اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون ہے یا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ڈسٹائیبنس ہو تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہوتا آپ نے بہت تاری اسمبلیاں دیکھی ہیں بہت تارے محال دیکھے ہیں تلکیاں بھی ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح کا اتجاج ہے اور ان کا حق ہے کوشش کرنی چاہیے کہ حدود کے اندر رہ کے اتجاج ہو ہم بھی اتجاج کرتے رہے بلا شعبہ کرتے رہے اس میں تلکیاں بھی باز اوقات اکمرانوں کی طرف سے بڑھ جاتی ہیں لیکن جو محال پی ٹی آئی نے ابھی تک اپنی سیاست میں پیدا کیا یعنی وہ ترزے میں گئے تو انہوں نے سیول نافرمانی کی طرف نعرہ لگا دیا بل جلا دیئے لوگوں کو دعوت دی کہ اپنی ٹیکس نہ دازا کرو پیسے بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو بلکہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو پھر انہوں نے چوکر ترین صاحب نے خط لکھوانے کی بات کی پھر اب خط لکھنے کی دھمکی دی گئی اور خط لکھ دیا گیا کہ پاکستان کو یہ انسٹالمنٹ آئیم ایف نہ دے یا یہ ہمارے چیک کر رہے سارا کچھ تو ایک شک پیدا کر کے یا کسی ادارے کو جواد فرام کر کے اگر خدا نخواستہ پاکستان کا یہ ٹرانچ رکھتی ہے تو پاکستان کا ڈیفارٹ ہونا بلکہ سامنے لکھا ہوا ہے